دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے بی جی پی نیتاؤں کو پی ام موڈی کی یہ بھی نصیحت سامنے آگئی ہے ایک کے بعد ایک یہ بڑا پریورتن آخرکار کیوں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کرناٹک میں اتنا بڑا بھوال ہو گیا مسلمانوں کو مارنے کاٹنے تک کی باتیں ہو گئی دیش میں لیکن پھر بھی پردھان منطری جی نہیں بولے سب یہ سوال کرتے رہے کہ پردھان منطری جی علپس سنکھ کو پرتارت کیا جا رہا ہے علپس سنکھ کو کہ ہیتوں کی رکشہ کے لیے آپ سامنے آئیے آگے آئیے لیکن پھر بھی پردھان منطری جی کا ہی دکھائی نہیں دیئے پردھان منطری جی کا یہ کبھی بیان سامنے نہیں آیا لیکن پردھان منطری جی اب بائیکارڈ گینگ کے لوگوں کو بھی اشارہ میں دھمکار ہیں یا ان کو چیتاونی دے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے بی جے پی کے نیتاؤں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں ٹپڑی کرنے سے بچیں مسلم کے بارے میں ٹپڑی نہ کریں اب دیکھیں آج تک میں پورا یہ لیک ہے لیکن اس سے پہلے پرشان ٹنڈر نے اسی لیک کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کیا ہے جب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے پرشان ٹنڈر لکھا کہ امریکی اپ ودیش منطری ڈونالٹ لو کچھ دن پہلے بھارت آئے تھے مطبع یہ جو ہے کٹاک شلک طریقے کا ہے ڈونالٹ لو امریکہ کا چوڑی ٹائٹ منطری ہے یہ چیزیں ریاکشن کے دوارہ کہی جا رہی ہیں آئے بھی اور مسلم سیویل سوسائیٹی سے ملے بھی یہ بات بھی اب پرشان ٹنڈر لکھ رہے ہیں کیا کیا ریاکشن اس پہ بات کریں گے لیکن ذرا آپ سمجھئے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئے تھے بھائی آئے تھے آپ سمجھئے یہ پریورتن کہیں اسی کا تو ذکر نہیں ہے یہ پریورتن اسی لئے تو نہیں ہوا ہے لگاتار یہ سوال اٹھ رہے تھے اپنے دیش میں مسلمانوں کی پیڑا ان کے درد کو نہیں سمجھتے ہیں لگاتار مسلمانوں پر بلڈوزر چل رہا ہے ان کے مدرسوں پر بلڈوزر چل رہا گجرات میں چل رہا آسم میں چل رہا بیار میں چل رہا مدبردیش میں چل رہا لیکن پھر بھی پردان منطری جی کچھ نہیں بول رہے تھے اب پردان منطری جی یہ کر رہے ہیں نسل بی جی پی کی راشتی کارکارنی کی بیٹھک میں پردان منطری نریندر موڈی نے اس کو سمبودھت کیا پی ام موڈی نے کہا کہ سمرتکال کو کرتب بکال بے پریورتیت کرے تب ہی ہم دیش کو آگے لے جا سکتے ہیں بھاجپا کےول راجنیتی کاندولن نہیں ہے اس کا روپانترن ساماجی کاندولن کے روپ میں ہوا ہے اسی انروپ ہمارے کارکارتاؤں کو بھی کام کرنا چاہیے بھارتی جنتا پارٹی کے راشتی کارکارنی کی بیٹھک کے دوسرے دن پردان منطری نریندر موڈی نے سمبودھت کیا پی ام نے بی جے پی نیتاؤں کو نصیحت دی اور کہا مسلم سماج کے بارے میں غلط بیانبازی نہ کریں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ پسماندہ اور بورا سماج سے ملنا چاہیے کارکارتاؤں کے ساتھ وات سموات بنا کر رکھنا ہوگا سماج کے سبی ورگوں سے ملاقات کریں چاہے وہ ووٹ دیں یا نہ دیں لیکن ملاقات کریں پارٹی کے کئی لوگوں کو اب بھی لگتا ہے پارٹی کے کئی لوگوں کو مریادت بھاشا بولنی چاہیے سوٹروں کے مطابق پی ام نے ریستان اور چھتیزگر کے کارکارتاؤں سے کہا کہ آتی آتم وشواس کے چلتے چناؤں ہار گئے تھے آتی آتم وشواس سے سبی کو بچنا چاہیے سبی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ سوچنا ہوگا کہ موڈی آئیں گے جیت جائیں گے اس سے کام نہیں چلے گا سبی کو سمویدن شیل ہونے کی ضرورت ہے ستہ میں بیٹھے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ ستھائی ہے یہ اب شاید پردھان منطری جی کو بھی دکھائی دینے لگا ہے سمجھ میں آنے لگا ہے کہ اگر نہیں اتریں گے تو اب بڑھ بولے پن سے چناؤں جیت رہا مشکل ہو جائے گا یہ اشارہ بتا رہا ہے جو کہ پردھان منطری جی یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی آئیں گے تو ہم چناؤں جیت جائیں گے یہ جو دھارنا بنا کے لوگوں نے رکھی ہے یہ دھارنا ختم کر دیجئے ایسی دھارنا سے کام نہیں چلنے والا کہ موڈی جی آئیں گے تو سب چناؤں جیت جائیں گے ایسا نہیں ہوگا تو اس لیے اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی لیے شاید یہ پریورتن کی جو بیار آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ اسی اور اشارہ کر رہی ہے کہ اب سب لوگ یہ چاہ رہے ہیں یہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے اب موڈی جی کیا کہہ رہے ہیں کہ محنت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے موڈی جی کیا کہہ رہے ہیں کہ پتھان فلم کا جو فلموں کے نام پر کچھ لوگ ہیں جو اپنی پارٹی کے جو اس طرح کام کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے نصیحت دے رہے ہیں پردان منتری جی پردان منتری جی مسلمانوں پر ٹپڑی کرنے سے بچنے کے لیے بی جے پی نتاؤں کو کہتے ہیں تو یہ کیا اشارہ ہے اس کے اشارے کو تو آپ کچھ نہ کچھ سمجھی سکتے ہیں کہ پردان منتری جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں پی اپ موڈی کارکرتاؤں کو ٹاسک دیا ہے اب ٹاسک دیا جا رہے ہیں کیونکہ دوہزار چوبیس کا جو لوگ سوا چھلا ہوئے وہ ایترہ آسان نہیں دکھائی دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ بارڈر کے قریب گاؤں میں سنگڑن کو مجبوط کیا جائے محنت میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے چناؤں میں چار سو دن بچے ہیں پوری طاقت کے ساتھ لگ جائیں پردان منتری نے بارڈر اسٹیٹ میں بارڈر کے سمیب گاؤں کے سنگڑن کو مجبوط کرنے اور نئے کارکرتاؤں کو بوت کو مجبوط کرنے کے دیشان نردیش بھی دی ہے یعنی نئے کارکرتاؤں کو ڈیولپ کرنا مجبوط کرنا اس سب چیزیں ہو رہی ہیں موڈی نے کہا کہ بھارت کے جیون کا سروتم کال آ رہا ہے ایسے بھی محنت سے پیچھے نہ رہیں پریتنوں کی پراکاشتھا کیجئے الگ الگ جگہوں پر جا کر لوگوں سے ملیے راشتہواد کی الگ ہر جگہ جلنی چاہیے پوری طاقت کے ساتھ چناؤں میں جڑ جائیں محنت میں ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے موڈی نے کہا کہ بھاجپا بکیول راجنیتی کاندولن بن نہیں ہے ساماجی کاندولن میں بدلنا چاہیے اور نے بھاجپا مورچہ کارکرم کے لیے کہا کہ پی ام نے کہا کہ امرت کال کو کرتب وکال میں بدل رہا ہے اب ساماجک طور پر اہم بھومی کا نبھانا ہے یہ پردھان منتری جی کے واقعانس ہیں دراصل یہ اس لیے کہے جا رہے ہیں کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کو بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ بیار اب اُلٹی بہنے لگی ہے ایک طرف بھارت جڑو یاترہ چل رہی ہے اوپر سے ناراضگی بھی لوگوں میں ہے مہنگائی کو لے کر بھرشتہ چار کو لے کر بیروزگاری کو لے کر اور لگاتار جو یہ نفرت دیش میں پھیل رہی ہے اس سے بھی ایلیٹ کلاس میں کافی حد تک ناراضگی دیکھی جا رہی ہے جو لگاتار ٹپڑیاں کر رہے ہیں لگاتار لیکھ لکھ رہے ہیں راہول گاندی کی بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہو رہے ہیں اور جو یہ یاترہ جو ساڑھے تین ہزار سے اوپر کی یاترہ جو چلی یہ صاف طور پر بتا رہی ہے کہ یاترہ نے بہت کچھ جو ہے پرواہو ڈالا ہے جنتہ کے بیٹ راہول گاندی جو کل تک ایک پوزیٹیو نیٹا کے طور پر اسٹیبلش نہیں ہوتے تھے اب وہ بھی اسٹیبلش ہونے لگے ہیں تو یہ پریشانی ہے پردھان منتری نریندر مودی جی کے بیانوں میں پریورتن ہونا پردھان منتری نریندر مودی جی کا اس طرح سے کارکرتاؤں کو سمبودھت کرنا کہ اب چار سو دن بچے ہیں مینت میں لگ جاؤ ستہ استھائی نہیں ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے ڈر بہت بڑی چیز ہوتی ہے کر رہے تھے لیکن پردھان منتری جی ایک شبد نہیں بول رہے تھے لیکن اب پردھان منتری جی کو لگنے لگائے کہ جو بائیکارڈ گینگ ہے یہ ان کے لیے مصیبت کا سبب بن سکتا ہے اسی لیے سیدھے طور پر پردھان منتری نے کہا کہ فلموں پر بولنے سے بچے بچا جانا چاہیے کہ جس طریقے سے پورا بولی وڈ خلاف ہو گیا تھا اس بائیکارڈ گینگ کے پردھان منتری کو لے کر مکھے منتری تک سے شکایت اس بات ہی کہی تھی مکھے منتری جی آپ لوگ اس پر دھیان دیجئے تب ہی یہ سب چیزیں سدھر سکتی ہیں اس کے بعد جو ہے یہ پردھان منتری جی کا ایکشن پردھان منتری جی کی باتیں نکل کر سامنے آئیں کہ اس طرح کوئی بیان نہ دے یہ بڑا پریورتن ہے اور پرشان ٹنڈن یہ کہہ بھی رہے کہ لگتا ہے کہیں سے ہوا چلی ہے تب ہی پریورتن کی بیار بہی ہے یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے ہی سب کچھ نہیں ہو جاتا ایسے ہی کسی کی بھاشا پریورتت نہیں ہو جاتی ہے محمد راشد ہے وہ اس پر ریاکٹ بھی کرتے لکھتے ہیں سب دکھاوا اور ڈھکوصلہ ہے ان کا اتنا اتنی ہی فکر ہے تو پردیش کے پولیس عدیقاریوں کو نردیش دینے چاہیے کیونکہ پردیش کے پولیس والے مسلمانوں کو پرتاڑت نہ کریں اس طرح سے گھر گرائے جا رہے ہیں لگا تا لوگوں کا جو ہے ریاکشن اس پر آ رہا ہے لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں اور پرشان ٹنڈن کا تو ٹویٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت کچھ سارے کر رہا ہے کہ امیرکی اوپی دیش منتری ڈونالٹ لو کچھ دن پہلے بھارت آئے تھے کچھ دن پہلے بھارت آئے اور یہ بڑا پریورتن دیکھے گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کس طریقے سے دیش میں ایک بڑا پریورتن ہو رہا ہے پردان منتری جی کے واقعات سے مدل رہے ہیں پردان منتری جی نفرتی گینگ کے خلاف بول رہے ہیں پردان منتری جی مسلمانوں کے حیطوں کی رکشہ کرنے کے لیے اب آ گئے ہیں پہلے نہیں آئے تھے پہلے خوب چلم چلی ہوئی لیکن پردان منتری نہیں آئے لیکن اب پردان منتری کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں خلاف نہ بولا جائے یہ سب کر کے کیونکہ محنت کرنے کے لیے بول رہے ہیں تک پاوچھتی رہیں. لابسکار.